فرمایا گیا کہ حق کو ماننا موجزات کے ذریعے یہ مطلوب نہیں ہے آدمی دل کی آنکھ سے دیکھ کر کے حقیقت کو حق کو قبول کرے اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی حقیقت کا انکار کردے گا فَمَنْ أَفْصَرَفَلِ نَفْسِي وَمَنْعَمْ يَفْعَلِهِ وَمَانَا عَلَيْكُمْ بِحَفِرِ کتنی عجیب بات کہیں گے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک دو آنکھیں ہیں روح کی دل کی اور ایک آنکھ ہے سر جو اوپر جو ہے جو دکھائی رہتی ہے اللہ نے ایک یہ آگیا کہ آپ چاہت کے دو ٹکڑے کر دیجئے ابو جہل موجود ہے ابو جہل موجود ہے اس کے سامنے ہی نبیہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارک بڑھائی چاہت کے دو ٹکڑے ہوئے دو پہاڑوں کے اوپر چاہت کے دونوں ٹکڑے چلے گئے اس کے بعد کیا بولتا ہے یہ جادو ہے یہ تو جادو ہے اس کا مطلب جو آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے حقیقت کو قبول نہ کرے وہ آدمی سر کے آنکھوں سے بھی اگر حقیقت کو دیکھ لے تو قبول نہیں کرے گا یہ ہے تو حقیقت کو مانو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ غیروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو ایک ہے برا بھلا کہنا اور ایک ہے ان کی کمزوری کو ذاڑی کرنا جیسے بابا کے بارے میں یہ بول دینا کہ بابا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ بول سکتے ہیں لیکن ان کو گالی نہیں دیکھ سکتے گالی دینا آنکھ چیز ہے برا بھلا کہنا آنکھ چیز ہے لیکن حقیقت کا اظہار کرنا آنکھ چیز ہے مثلا بھوتوں کے بارے میں بھوتوں کو گالی مر دیجئے اس لیکن دوسرے لوگ ان کو پونچتے ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں پیر ہیں مگر چلتے نہیں ہاتھ ہیں مگر پکڑتے نہیں اسی طریقے سے ہاتھ ہیں مگر دیکھتے نہیں یہ حقیقت کا اظہار ہے تو حقیقت کا اظہار الگ چیز ہے برا بھلا کہنا الگ چیز ہے بابا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ اظہار ہے حقیقت ہے لیکن ان کو برا بھلا کہنا برا بھلا کہنا ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالی نے منع کیا ہے تم ان لوگوں کو جن کی دوسرے لوگ غیر اللہ کی پوجہ لوگ کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بنانا کو الٹا اگر تمہیں اسے کرو گئے تو وہ تمہارے معبود بنی اللہ تعالی کو برا بھلا کہنے لگے جو ہے یہ تھا ساتھ میں پارے کا خلاصہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیقہ تا فرمائے وآخر دعوانا رحمت اللہ رب العرب